کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاکنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف انقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو پہلے جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے وہ یہ پانچ نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر مراز میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے وقت کے انتہائی مقتصر حصے میں ساتھ میں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پسے منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلائیا اور اپنے خصوصی انعامات سے نمازا اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا انبیاء کرام سے ملاقاتے کروائیں جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے عجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا اس عزین سفر میں بہت سے انعامات سے نمازا گیا جن میں سے خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے محبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئے مراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے پچاس نمازوں سے نرمی کی درخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی کے لیے دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں میں کمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار پھر جانے کی اصلاح دی لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے یہاں تک کہ اب مجھے حیاء آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان با مشکل اٹھ پاتا ہے لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پشیدہ ہے اسے جب آپ جانوں گے تو یقین کرے کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا جائیں گے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنب لیتی ہیں اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے ایک کامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے ساری رات چاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ تیر نین آ جاتی ہے لیکن وہ نین جسم کو پرسکون نہیں رکھتی جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ ان سے نین کیوں نہیں آتی آخر کیا وجہ ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس قیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو نماز پرو اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاہیات کبھی بھی بے خوابے کی شکایت نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا صبح کی ٹھنڈی ہمائے ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو دوبارہ مت سو جانا لوگ دروازے کی چوکھر سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والی اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پر رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پر رہے تھے فجر اور اثر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صوبہ سورج تلو ہوتے وقت اور شام کو گروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ صوبہ کے وقت زمین پر اکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے جس وقت محول طور و تازہ ہوتا ہے اور یہ اکسیجن آپ کو دن بر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ اکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے اور اثر کے وقت زمین پر اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو اکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجل ہو جاتی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوے شمد سے پہلے اور غروب شمد سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز تاہل نہیں ہوگا نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کتاہی نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور پھر ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے چاہے ان کو خود کو گسیرتے ہوئے ہی آنا پڑے اب آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لا پرواہی بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانس وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین موسیقی موسیقی